موسیقی کی کسی تعداد موجود تھی ان تمام نے چیرمن کو مبارک بات پیش کی اور گل پوشی و شال پوشی کی جن میں خابل ذکر ڈپٹی چیف نیسٹر بھٹی وکرمارکہ کانگریس ارکان مخانینہ جیوی نود محش کمار گوڑ راجندر رڈی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کانگریس خائدین مقصود احمد واجد حسین زاکر زین العابدین محمد امتیاز اور دگر شامل ہے جیہ چمسی نے دہہزار چوبیس اور پچیس کے لیے ساتھ ہزار نو سو سائیت کروڑ روپیے کا بجٹ منظور کیا گریٹر ہائدراباد میونسپل کارپوریشن نے بیس لاکھ روپیے کے بجٹ کو منظوری دی بیس فیبروری کو اپنے کانسل اجلاس کے دوران دوہزار چوبیس اور پچیس کے آئندہ مالی سال کے لیے ساتھ ہزار نو سو سائیتیس کروڑ روپیے منظور کیے میرگدوال ویجے لکشمی نے اجلاس کے دوران بجٹ کی متفقہ منظوری کا اعلان کیا ہے تلنگانہ کابینا کی توصیح کے پیش نظر وزیراعلا کا دہلی دورہ تلنگانہ کابینا کی توصیح کے پیش نظر وزیراعلا کا دہلی دورہ وزیراعلا تلنگانہ ریون تریڈی نے کابینا کی توصیح پر توجہ مرکوز کر دی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے انتخابات خریب آ رہے ہیں ریون تریڈی دو تین دن میں دہلی کا دورہ کریں گے جہاں پارٹی کے آلہ لیڈروں سے ان کے ملاقات ہوگی لوگ سوا انتخابات سے قبل خابینہ کی توسیق کا مکمل کرنے کے لیے مسائی شروع کر دی جائے گی نظام آباد اور عادل آباد ازلا کو اب تک خابینہ میں جگہ نہیں ملی ان ازلا کو ترجیح دینے کا امکان ہے آرمور میں پرائیویٹ آرٹیسی بس کے ڈرائیور پر مسافروں نے حملہ کر دیا مسافروں کے جانب سے پرائیویٹ کرائے کی بس ڈرائیور پر حملے کے خلاف درائیوروں نے چاہشنبے کو بس ٹینڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا کنڈکٹر کے لیے ہورن بن جانے پر مسافروں نے درائیور پر حملہ کر دیا درائیور پر حملہ کرنے پر دیگر درائیوروں نے بسیں روک کر احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں پر جسمانی حملے کیے جا رہے ہیں جو ہمیشہ مسافروں کو بحفاظت ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں احتجاجیوں نے کہا کہ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں حملہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے پولیس میں شکایت درش کروائی ہے انہوں نے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا اس کے بعد ہی وہ دوبارہ کام پر چلیں گے دہلی کی طرف مارچ کرتے کسانوں پر پولیس کی آسو گینس کی شیلنگ بھارت میں کسان پچھلے ہفتے سے احتجاج کر رہے ہیں ان کا حکومت سے ایک ہی طالبہ فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت کی زمانت کے لیے ایک خانون وضع کرنے کا ہے گزشتہ ہفتے سے سراپہ احتجاج کسانوں کو دارہ حکومت دہلی تک پہنچنے سے خبر منتشر کرنے کے لیے چہاشمے کے روز پولیس نے آسو گیس کا استعمال کے اپنی فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت کی زمانت کے لیے ایک خانون وضع کرنے کا مطالبہ کرنے والے یہ کسان دہلی سے تقریبا دو سو کلومیٹر دور ایک شہرہ پر جواں ہوئے تھے یہ شہرہ بھارتی پنجاب اور ہریانہ کی اجازت کے بارڈر پر واقع ہے جہاں حکام نے رکاوٹیں کھڑی کر کے کسانوں کو دہلی کی طرف جانے سے روک دیا تھا اس حوالے سے کسانوں کے ایک لیڈر جگجیز سنگ جالیوال کا کہنا تھا کہ ہمیں روکنے کی یہ اتنی بڑی رکاوٹیں لگانا صحیح نہیں ہیں ہم دہلی کی طرف پرامن طریقے سے مارچ کرنا چاہتے ہیں مہراسٹرہ میں پرسات کھا کر دو سو افراد بیمار ڈاکٹروں کی ٹیم گاؤں روانہ مہراسٹرہ کے ولڈھانہ میں پرسات کھانے سے تقریبا دو سو افراد بیمار پڑ گئے بڑی تعداد میں لوگوں کی طبیعت ناساس ہونے سے علاقے میں بھی افراد تفریق کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ولڈھانہ میں ایک مذہبی تقریب کے دوران سینگڑوں لوگوں نے پرسات کھایا تھا جن میں سے کم و بیش دو سو لوگ اتنے بیمار ہوئے کہ انہیں ہسپٹل کا روخ کرنا پڑا میڈیا ریپورٹس کے مطابق مذہبی تفریق کا انخواد ولڈھانہ کے لونار واقعے سم تھانہ گاؤں میں منگل کے روز ہوا تھا اس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں لوگ پہنچے تھے افسران کا کہنا ہے کہ مذہبی تقریب کا نام ہری نام ہفتہ تھا جہاں ہفتے کو پرسات کی تخصیم کی گئی تھی اسے کھا کر تقریباً دو سو گاؤں والے بیمار ہو گئے بیشتر لوگوں نے اس دوران الٹی ہونے کی شکایت کی ان میں سے ایک سو بیانس لوگوں کو مخامی دے ہی ہسپٹل میں داخل کرایا گیا جبکہ بیس دگر کو لونار اور پینتیس مریضوں کو مہکر میں ایک ہل سنٹر میں بغرز علاق داخل کرایا گیا بیہار کے لکھی سرائے میں ہالناک سڑک حادثے میں نو لوگوں کی موت کئی زخمی بیہار کے لکھی سرائے میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا واقعہ سکندرہ مین روڈ پر بحرو را گاؤں کے خریب ایک آٹو کو سامنے سے آنے والے ایک ٹیمپو نے ٹکر مار دی اس حادثے میں ٹیمپو میں سوار نو افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور تقریباً نصف درجہ لوگ زخمی ہو گئے تمام زخمیوں کو صدر ہاسپیٹل میں طبیعی امداد دی جا رہی ہے زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے موبائل فون کی بنیاد پر پولیس متوفیق کی شنافت کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس ٹیم موقع پر موجود ہے آپ کو بتا دیں چلے گی حادثے کے وقت ٹیمپو میں تقریباً چودہ لوگ سوار تھے جن میں سے نو لوگوں کی چاند چلے گئی موقع پر موجود آئینی شاہد متوفی ڈرائیور مرنج کمار کے بہنوائی انیل مصری نے اس واقعے کے بارے میں بتایا غزہ کی پٹی میں اوسطاً ہر کلومیٹر پر اسی اسرائیلی حملے ہوئے اسرائیلی خابس فوج نے اعلان کیا کہ اس نے سات اکٹوبر کو وحشیانہ جنگ کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں انتیس ہزار اہداف کو جنگی تیاروں سے بمباری کی ہے اغبار یا خوب کے مطابق خابس فوج کے تیاروں نے تمام محاضروں پر اکتیس ہزار سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ان میں سے زیادہ تر اہداف تقریباً انتیس ہزار غزہ کی پٹی میں بمباری کی گئی لبنان کے ساتھ شمالی میدان میں تقریباً ایک ہزار ایک سو اہداف کو نشانہ بنایا گا خابس فوج کے آداد و شمار واضح کر رہے ہیں کہ باقی حملے کہاں ہوئے خبزی کی طرف سے شائع کردہ آداد و شمار کا مطلب ہے کہ غزہ کی پٹی میں ہر مربع کلومیٹر اس کا کل رغبہ 365 مربع کلومیٹر پر تقریباً اسی حملے ہوئے یوپی میں بھارت جڑو نیایاترہ نوجوانوں کو بیدار کر رہے ہیں راہل گاندی روزگار سے نمائندگی کے زبردست تخاریر بھارت جڑو نیایاترہ کو تپردیش میں زبردست کامیابی حاصل ہو رہی ہے راہل گاندی خصوصاً نوجوانوں کی طرف مرکز خطاب کر رہے ہیں اور پرطاب گڑ میں کی گئی ان کی تخریر کو خوب پذیرائی حاصل ہو رہی ہے راہل گاندی یہاں بہترین طریقے سے اپنی بات پیش کر رہے تھے اب تک اپنے خطاب میں راہل گاندی نے زبردست انداز میں نوجوانوں کو متاثر کیا پرطاب گڑ میں انہوں نے اپنے خطاب کی شروعات میں پیپر لیک کا ذکر کیا تھا جو اس وقت یوپی میں سپاہی بھرتی کے سلسلے میں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس کے بعد راہل گاندی نے نمائندگی پر بات کیا اور نوجوانوں کی اہم عہدوں تک پہنچنے کے لیے حوصلہ افضائی کی ذات پات کی مردم شماری کی ضرورت بیان کی روزگار پر بات کیا اور نوجوانوں کو حوصلہ دیا ریتو راج سنگھ کو خرادیا خیدت پیش کرنے پہنچے اداکار معروف اداکار ریتو راج سنگھ کا 19 فیبروری کو انتخال ہو گیا ان کا جست خاکیان ممبئی میں اندھیری کی ورسوہ میں واقعی ان کے گھر میں آخری دیدار کے لیے رکھا گیا تھا کئی ٹی وی اداکار ان کے گھر پہنچ کر ان کی آخری دیدار کر رہے ہیں ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ ریتو راج سنگھ کی آخری رسمات چاہشم بے کو اوشویڑا کے ہندو شمشان گھاٹ میں ادا کی جائیں گے اس سے خبل ان کی میت کو آخری دیدار کے لیے گھر میں رکھا گیا تھا اداکار نکل مہتہ، ہتین تی جسوینی اور گوری انوب سونی ان کے آخری دیدار کے لیے پہنچے انہوں نے ریتو راج سنگھ کو خراج اخیدت پیش کیا ریتو راج کے دوست اور اداکار امید بہل نے بتایا کہ ریتو راج سنگھ کی موت حرکت خلب بند ہونے سے ہوئی ہے انہیں پندرہ دن خبل کچھ مسائل کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا وہ چند روز خبل گھر واپس آئے تھے لیکن کمزوری محسوس ہونے پر انہیں دوبارہ ہاسپٹل لے جائے گیا لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دل کا دورہ پڑھنے سے انتخال کر گئے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ایس ای 24 انٹو سیون نیوز کا خاص خبرنامہ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کنا نہ بھولیں